اور خبروں میں آگے پڑھیں گے دلی کے مکہ بنتری اروند کیجریوال کے قریبی بیبھاو کمار کو زمانت مل گئی ہے مالیوال مارپیٹ کیس میں بیبھاو کو زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے شرطوں کے ساتھ بیبھاو کمار کو زمانت دی دلی سی ایم آفیس نہیں جا سکتے ہیں بیبھاو کمار یہ شرط رکھی گئی ہے ٹرائل کے بارے میں وہ کوئی ٹپڑی بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی سرکاری پد گرہن نہیں کر سکتے بیبھاو کمار اس طرح کی شرطوں کا انہیں پالن کرنا پڑے گا پیوش پانڈے ہمارے سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیوش سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے اس ماملے میں کیونکہ فیصلے کے دوران یہ ٹپڑی سامنے آئی تھی کہ زمانت جو ہے وہ نیم ہے اور جیل اپوات اس ماملے میں ٹپڑی کرتے ہوئے تھا کہ جب چوٹے سادھ رہا ہوں تو آپ کسی گھرکے کو سو دنوں سے اڈک سمیہ تک جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں پورٹ نے یہ پاسکوٹنگ ایجنسی سے بولا اور یہ کہا کہ اورسر درجے کی جو ریپورٹ ہے اس میں لیٹھا ہے تو چوٹے جو ہے اورسر درجے کی ہے آپ کو یہاں دونوں میں سنتظر بنانا ضروری ہے اور ایسے میں آپ کو زمانت کا ذروب نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے زمانت دی اور زمانت نے یہ کہا کہ اس ماملے میں 50 سے عدد دوا ہیں اور یہ بھی ساپ کیا گیا ہے کہ یہاں کتنا پہلے سے ہی سو دنوں سے زیادہ سمیہ سے ہراست میں ہے اور ابھیش میں جو سنوائی کرنے کا سمیہ ہے اسرائیل کا اس میں ہی ٹائم لگے گا تو انہیں سٹیوں کو اسپش کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے انہیں زمانت دی اور کچھ شرطے بھی سامنے رگ دی جو آپ نے اسپش کیے ہیں اور ان شرطوں میں یہ ایرے طور پر کہا گیا کہ وہ پد نہیں گران کریں گے کوئی سرکاری پد نہیں گران کریں گے کہ ہم کے آفیس نہیں جائیں گے اور ساتھی ثبوتوں سے شرچار نہیں کریں گے اور کسی بھی دوازوں پروازت نہیں کریں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس طور پر یہ ساتھ کر دیا کہ جو زمانت ہے وہ نیم ہے جب کسی میں لکھا جانا ہے ایک اپوان ہے بہت شکریہ پیوش آپ کا اس جانکاری کے لیے بے بہت کمار کو سپریم کورٹ سے شرطوں کے ساتھ مل گئی ہے زمانت